بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو امور میں سے ہے جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا چناتے حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ معدود ہیں کچھ معلوم نہیں نسائل کو معلوم قیامت کب آئے گا اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تاہا میں اگر تائیون کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لئے اور جرازہ فاتنے بارے ہوتے وہ درہا تساہل کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا تلوار لٹکی ہوئی ہے کسی بھی منگ گر سکتی ہے یہ جیسے گلوٹین کبھی آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھوڑا گرتا ہے کسی بھی منگ گر سکتی ہے لہٰذا ہر وقت چوکر رہو چوکر میں رہو جیسے کہ صحابہ اکرام کی شان معلوم ہوتی بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے کہ قیامت آ رہی اس درجہ استہزار تھا اعصاب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھک کر چلا اور انہوں نے سب جا قیامت آ رہی تو اس طریقے سے قیامت کو مقفی رکھا گیا اکادو فیہا لتجدہ کل نفسم لما تسعا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کا بھائیگی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے لتجزا کل نفسم بما تجزا بما تسعا تاکہ ہر دی نفس کو بدلہ ملے اس کی صحیح کے بتا دے اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں وما تدری نفسم بے ائی ارزن تموت کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح نوٹ کیجئے صلاةِ مستح حافظو وَلَسْسَلَوَاتِ وَسْسَلَاةِ الْمُستح معین نہیں اس کے لیے آراء اگرچہ ہیں اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاة العصر کے بارے میں لیکن تعیم سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاةِ مستح کی حکم نہیں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کے نہیں بہترین نماز ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہو ہر شب شب برات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت انس کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جسی کہ ہر روز آتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خواہ جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاةِ مستح کیونس اسی طرح بعض دوایات میں جو آتا ہے اسمِ آزم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حیو قیوم پر زیادہ حیو القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لعلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزل سے کسی درجے میں آگاں ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد صدا بن جائے گا اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو اسے خوش میں لے آؤ تاکہ یہ مضوع کرے نماز کیلئے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال عمر کیا جاتا جگہ دیا لیکن بھی نے ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لب دائیں سبقت کرنے والے ہیں بہت قسمت کے ساتھ ہیں تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کچھ تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی اچھا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکر اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہکم دیا کہ اسے جگانے تو یہ نکتہ کہ لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کر دے اور بڑی صدا کے مستوجب ہو جاتا اب آپ چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہوئی اس میں چونکہ باز حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں ریلت البرات یہ شعبان کی پندروی شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تو تشویش ہوئی کہاں گئے آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرمارے جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہیں اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیا تھے اِنَّا انزلناؤ فی لیلت اِن مبارکہ تھے برات کے معنی کسی کا چھٹکارہ پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گئے آئے برات برات تُم مِن اللہِ وَرَسُولِهِ جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارہ پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارہ دل آسکتا ہے وہ شب برات اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلت القدر اور لیلہِ مبارکہ اس حدیث کی روثے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضانِ مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آ رہا ہیں لیکن یہ آراج جو ہے شاز کے درجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن و یفصر و بعض آبادہ کے اصول کے مطابق قرآنِ مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضانِ مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نابل کیا گیا اور یہاں فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیلَتِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو اتارا ہے لیلت القدر ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل ریلت نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلت القدر رمضانِ مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضانِ مبارک کیامت سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال اس کی یاد دیانی کرا دی جائے ایک طبیل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہنا قد اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلت خیر من الف شاہر لوگو آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگر ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے شہر مبارک اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شاہر وہ مہینہ کے جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارکی کی ایک شب لیکن نمضان مبارک کی کونسی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مزہری قاضی سناولہ پانی پتی نے میں نے وہ تفسیر تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول لکھل لیکن امام راضی نے جو نو قول لکھل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دے گا ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہیں کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضبہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ عنہ مرفون روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسمی شب ہے محمد بن عصاق جو بہت بڑے صیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ ایکیسمی شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسمی شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ چوبیسمی شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت لیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبوزر زفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہے اس کے بعد حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو حضور نے خود فرمایا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم صورت کون تھی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا صورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے ان کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاس کے درجے میں ہے اور یہ گویا کہ اگر اجمال نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تئیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاس قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہے اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبدالر زفاری ابن عباس عبی بن قاب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجمال نہ کہا جائے تو ستائیسویں شب پر ہے اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نکتے بیان کیے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورة القدر اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسویں لفظ ہے ہیہ ہیہ حتی مطلع الفج یہ ستائیسویں ہے اس کے علماء سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ خود بھی اکینا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر سمار کیے جائیں گے تو دو چودہ فدرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سے روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں تو آخری عشرے میں بھی پانچ وطر آئیں گے اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساتھ کا ہنسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تقریبی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو ساتھ کے ہنسے کے ساتھ وابستہ ہیں ساتھ آسمان ہیں ساتھ زمینے ہیں ہفتے کے ساتھ دن ہیں تواف کے ساتھ شوت ہیں سعی بین صفا والمروہ وہ بھی سات مرتبہ ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ساتھ اسی طریقے سے سجدے کے عذابی ساتھ ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد ساتھ کا حصہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور انہوں نے ساتھ می رات یعنی ستائیس نشب وہ اپنے اس حصہ کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اس اعتبار سے بھی تین کو ضرب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس کا عدد بلتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسے کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے نہ نحف سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیہ واقیت العملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نادل کیا گیا وہی عظمت کی حابل تھی یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حابل ہے اسی قدر و مندلت کی اسی برکت کی حابل ہے اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلت القدر باقی ہے ہر سال آتی ہے موسیقی